السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم یومِ عرفہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یومِ عرفہ کا روزہ پچھلے ایک سال اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے درمزی کی روایت ہے امام ابنِ القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرفہ کا دن حرمت والے مہینے میں سے ہے اس سے پہلے بھی حرمت والا مہینہ ہے اور اس کے بعد بھی ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ یومِ عرفہ کے روزے سے سگیرہ گناہ ماف ہوتے ہیں یا کبیرہ علامہ ابنِ عسیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یومِ عرفہ کا روزہ ایک سال قبل اور بعد میں آنے والے ایک سال کے گناہ مٹا دیتا ہے یہ صرف سگیرہ گناہوں کی نسبت ہے اور رہے کبیرہ گناہ تو ان سے مستقل توبہ کرنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالی عرفہ کے دن سے بڑھ کر بندوں کو جہنم سے ازاد فرماتا ہو وہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کی بنا پر فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے یومِ عرفہ کی سب سے بہترین دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دعا عرفہ والے دن کی دعا ہے اور میں نے اب تک جو کچھ بطورے ذکر کہا ہے اور مجھ سے پہلے جو دوسرے نبیوں نے کہا ہے ان میں سب سے بہتر دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لاح الملک ولہ الحمد وہوا علا کل شئی ان کا دیر ترجمہ اللہ واحد کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لیے ساری کائنات کی بادشاہت ہے اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں اور وہ ہر شئی پر قادر ہیں سنن ترمزی کی روایت ہے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پس تحقیق یہ ہے کہ کلمہ توحید سے غلام ازاد کرنے کا ثواب لازم ہو جاتا ہے اور غلام ازاد سے کرنے سے جہنم کی آگ سے ازادی لازم ہو جاتی ہے اس دعا کی عظمت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں توحید کا بیان ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کو توحید سے بہت زیادہ محبت ہے اور شرک سے انتہائی نفرت ہے آخر میں اس دعا کے ساتھ احتتام کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں عبادات اور نیک عامال کو قبول فرمائے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بغز حسد نفرت خود پسندی اور دکھاوے سے پاک کر دے اللہ تعالی ہماری عبادت میں خوشو اور اخلاص حاصل کرنے میں ہماری مدد فرمائے اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے اور داہیں ہاتھ میں ہمارے نام عمال تھمائے اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے تمام اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائے اور بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے یا اللہ ہماری دعاؤں کا جواب دے تو سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا ہے آمین یا رب العالمین سبحانہ ربکا رب العزتی اما یسیفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ